مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ انتیس سفر چودے سو بیالیس ہجری با مطابق سولے اکتوبر دو ہزار بیس اسوی موضوع پہل اور سبقت کرنے والے لوگ خطیب فضیلت الشیخ عالی جناب امام کعبہ ڈاکٹر فیصل غذاوی حفظہ اللہ فوری اردو ترجمہ ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات اور فضل و کرم کیے ہیں بندوں پر اللہ تعالی کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ان میں سے کچھ بندوں کو نیکی کے کاموں میں آگے رہنے والا عبادتوں میں سبقت کا شرف حاصل کرنے میں پیش پیش اور محاسن و فضائل میں اولین رہنے والا بنایا ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں اور ان پر مخلوقات کے رب کا یہ قول صادقاتہ ہے اللہ نے فرمایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی وحی کی تو وہ حادی اور ہدایت یافتہ اور اللہ کے مخلص بندے ہیں انہوں نے اپنی سبقت کی وجہ سے عالی مرتبہ اور بلند مقام پایا اور بندے پر اللہ کی سب سے بری نعمتوں میں سے ہے کہ وہ ایسا پیشوا ہو جس سے ہدایت حاصل کرنے والے ہدایت حاصل کریں اور متقین جس کی پیروی کریں اور چلنے والے جس کے راستے پر چلیں ان میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے سبقت حاصل کرنے کی اللہ نے تعریف کی ہے جیسا کہ اللہ جلہ فی علاہ نے فرمایا اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے تو وہ عظیم ہستیاں اپنی اولیت کی وجہ سے دوسروں کے لیے ہدایت کی مشعل اور اپنے بادوالوں کے لیے خیر کے نمونے ہیں صحابے اکرام نے جن چیزوں کا احتمام کیا ہے ان میں سے صحابے اکرام سے وارد روایات میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا ذکر ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں زید بن حارسہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور ابو بکر صدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ جن چیزوں سے مختص ہیں ان میں سے ان کا امت کی خواتین پر ایمان لانے میں سبقت کرنا ہے انہوں نے بعد میں ایمان لانے والی تمام خواتین کے لیے یہ اچھا طریقہ شروع کیا تو ان کے لیے ان کے عجر کے مثل عجر ہوگا جیسا کہ ثابت ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اور اس پر عمل کرنے والے کے عجر کے مثل عجر لکھا جائے گا اور ان کے ثوابوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا اور مردوں میں سے ان کے اس عمل میں ان کے ساتھ حبوبکر صدیق شریک ہیں اور ان دونوں کو اس کے سبب کتنی مقدار میں ثواب ملے گا اسے سوائے اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا اللہ آپ سب پر رحم فرمائے تو اس فضل کو دیکھیں جسے ان سبقت کرنے والوں نے حاصل کیا وہ اس امت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے اور دین حق کی اتباہ کرنے والے تھے انہوں نے سبقت کا شرف حاصل کیا اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے کہ لوگ ان کے بعد لگاتار نجات پانے والے مومنین کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں پہلے جو لوگ اسلام لائے وہ ساتھ ہیں رسول اللہ، ابو بکر، عمار، انکیمہ سمیہ، سحیب، بلال اور مقداد اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یقینا یہ عزاز کی بات ہے اور کون سا عزاز اس سے بڑھ کر ہوگا کہ انسان اللہ کے دین میں داقل ہونے میں جلدی کرے اپنے اسلام کا اعلان کرے اپنی قوم کے کفر و زلالت کی مخالفت کرے مشرقین کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے کہ اللہ کے درست دین کو مضبوطی سے تھامے اس پر ثابت قدم رہے اور اس کی طرف دعوت دے اولیت حاصل کرنے میں جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور فضائل میں سبقت کرنے میں جن کی تعریف کی جاتی ہے ان میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ابن عساکر نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں معزز فرشنوں کی مہمان نوازی پر ان کی تعریف کی ہے ارشاد ربانی ہے کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے سے لے کر پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ بچھرے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں سبحان اللہ یہ عمل جلیل ان کی عظیم منقبت ہے اس لیے کہ انہوں نے خیر کی خصلتوں میں سے اس قابل تعریف خصلت کی سب سے پہلے شروعات کی اس کے بعد لوگوں نے اس خصلت کو جاری رکھا اور مہمانوں کی زیافت اور عزت کرتے رہے یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس نے عظیم عدب کی شان بڑھائی اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ بنایا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے متفق علیہ صحیحین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں قدوم کلہاری کے ذریعے خط نہ کیا علماء کا اجمع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خط نہ کیا پھر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے رہے اور اسی میں سے اس اسلامی فطرت کا انجام دینا ہے کہ ان کے بعد خط نہ پیغمبروں علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں جاری دا خیر میں اولیت کی مثالوں میں سے وہ بھی ہے جو صحیحین میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب خیبر کی اس زمین کے سلسلے میں حکم دریافت کیا جسے انہوں نے حاصل کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر تم چاہو تو اس کی اصل روک کر اس سے صدقہ کر دو احمد وغینہ نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام میں پہلا وقف کیا ہوا صدقہ عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے قصے میں والد یہ حدیث وقف کی مشروعیت کے سلسلے میں اصل ہے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد ان لوگوں کے عقاف کا سلسلہ جانی رہا جو اللہ کی خوشنودی اور اس کا قرب چاہتے ہیں خیر میں اولیت کی مثالوں میں سے وہ بھی ہے جسے صحیح مسلم نے ابو ذر غفاری کے قصے میں روایت کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اسلام کا سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اس صحابی نے اس فضل کو حاصل کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور یہی اسلام کا سلام اور اہل جنت کا وہ سلام ہے جس کے پھیلانے کا ہمیں حریص ہونا چاہیے اور اسے کسی دوسرے سلام کے الفاظ سے نہیں بدلنا چاہیے اور اسے چھوڑ کر دوسرے سلام پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہی پہلا سلام ہے اور تمام سلاموں میں سب سے معظم و مکرم ہے جب عمیر ابن وحب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی گفتگو میں کہا اَنِعِمْ صَحْبَاحًا یعنی آپ کی صبح اچھی ہو اور یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اللہ عز و جل نے تمہارے سلام سے ہمیں بے نیاز فرمایا ہے اور ہمارے لئے السلام علیکم کو مشروع کیا ہے اور یہی اہل جنت کا سلام ہے تو عمیر نے کہا آپ ابھی نئے نئے اسے سن رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس سے بہتر ہمارے لئے بدل عطا فرمایا ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے خیر میں صفقت کرنے کے سلسلے میں وہ بھی ہے جسے جابیر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا وہ سعید بن ابی وقاس ہیں حدیث میں سعید رضی اللہ عنہ کے اچھے کارنامے اسلام میں ان کے صفقت کرنے دین کے سرچشمے کا دفاع کرنے اور اس کی حفاظت و حمایت کرنے میں ان کی یہ واضح منقبت ہے سعید رضی اللہ عنہ اس شرف پر فقر کرتے تھے وہ کہتے تھے میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا متفق علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد کے دن اپنے تیر کش سے تیر نکال کر سعید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے بڑھاتے تھے مارو تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے اور اس باب میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ عمار بن یاسر کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں وہ ان میں سے تھی جنہیں اللہ عزوجل پر ایمان لانے کی وجہ سے ستایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے دین سے لوٹ جائیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی روح کی قربانی پیش کیا اور اس عزاز کو پالیا ابن سعید نے صحیح سنت سے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام میں پہلی شہیدہ عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ ہیں وہ بڑی عمر کی اور ضعیف تھی ان کی بات ختم ہوئی اولین میں بلال بن ربعہ ازان دینے میں اول ہیں قاسم ابن عبد الرحمن کی روایت ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلا شخص جس نے ازان دی وہ بلال ہیں انہیں اس عمل جلیل کا عزاز نصیب ہوا جو اہل اسلام کے شاعر میں سے ایک شعار ہے افضل عبادتوں میں سے ہے اور جو اللہ عزوجل کی طرف اسلام کے ستون نماز کی ادائی کی دحوت ہے اولیت کے سلسلے میں جن چیزوں کا ذکر کیا جائے گا ان میں سنت جمع کرنے کے سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا حرص ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں ابو بکر ابن حضم کو لکھا اور ابن شہاب زہری کو بھی اس کا حکم دیا ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا شخص جس نے حدیث کی تدوین کی وہ ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی حکم سے صدی کے آغاز میں ایسا کیا پھر بہت زیادہ تدوین و تصنیف کا کام ہوا اور اس سے بہت زیادہ خیر حاصل ہوا فلی اللہ الحمد اللہ آپ سب پر رحم فرمائے تو دیکھیں اس کے بعد کیسے سنت نبوی میں تدوین و تصنیف کا سلسلہ جاری رہا اور یہاں جس چیز کا ذکر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے خالص صحیح حدیث میں تصنیف کی وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے پھر اس سلسلے میں ان کے نقش قدم پر دوسرے لوگ بھی چلے جو مذر سے اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فاقہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے صحابہ میں اعلان کیا اور انہیں صدقہ کرنے پر ابھارا تو انصار کا ایک شخص ایک تھیلہ لے کر آیا قریب تھا کہ اس کی ہتھیلی اسے اٹھانے سے قاسر ہو جائے بلکہ وہ قاسر ہو بھی گئی راوی کہتے ہیں پھر لوگ پیدر پی آنے لگے یہاں تک کہ کھانے اور کپڑے کا دو ڈھیر اکٹھا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کے لیے اس کا عجر ہے اور اس کے بعد جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اسے ان کا بھی عجر ملے گا اور ان کے عجر میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام شروع کیا تو اس پر اس کا گناہ ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں اسے ان کا بھی گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں خیر کے کاموں کی شروعات کرنے پر ابھارا گیا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے اور برے کام کی شروعات کرنے سے ڈرائیا گیا ہے مبادہ اس پر عمل ہونے لگے جس طرح خیر میں اولیت حاصل کرنے والے ہیں اور ہدایت کے پیش رو ہیں وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے برعکس ہیں وہ جو گمراہی میں دور تک اور شر و زلالت میں انتہا تک پہنچ گئے انہوں نے قبیح اقوال و احوال کو اختیار کیا خواہش پرستوں اور گھٹیا لوگوں کے راستے پر چلے شریر مغفل لوگوں کے قافلے میں پیش پیش رہے بلکہ وہ اہل فسکو کجی اور گھٹیا لوگوں کے قدوان ہیں ان پر بلند اور زبردست غالب اللہ کا قول صادق آتا ہے اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں تو وہ خود گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے اس کی مثالوں میں سے وہ ہے جو صحیح میں مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر بن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتوں کو گھیسیٹ رہا ہے اور وہ پہلا شخص ہے جس نے اونٹوں کو بوتوں کے نام نظر مان کر چھوڑا تھا وہی پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیم کو بدلا شرک اور بوتوں کی عبادت کی طرف دعوت دی تو اس کا بدلہ یہ تھا کہ وہ اپنی آتوں کو جہنم میں گھیسیٹے یہ اس کی سزا ہے اور اس کے ہر ایک شخص کے لیے پھٹکار ہے جو اس کا عمل کرے اور انہی مثالوں میں سے وہ ہے جو آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نفس ظلمن قتل نہیں کیا جائے گا مگر آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا گناہ ہوگا اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس قتل کی شروعات کی یہ اس کا بدلہ ہے اس لیے کہ اس نے قتل کا سلسلہ شروع کیا جو کوئی اس کے بعد کسی نفس کو ناحق قتل کرے گا تو اسے بھی اس گناہ کا حصہ پہنچے گا علماء نے عقیدے کے مسائل میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پہلا شخص جس نے تقدیر کے بارے میں کلام کیا وہ معبد الجہنی ہے یعنی وہ پہلا شخص ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ حضو جل چیزوں کو ان کے وقو سے قبل نہیں جانتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا گمراہ ہوا اور بہتان تراشی کی اللہ تعالیٰ ظالموں کی باتوں سے بہت بلند ہے اللہ کے بندوں مومن اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ وہ خیر حاصل کرنے میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا ہو جو چیز اس کے رب کو راضی کرے اس میں جلدی کرنے والا ہو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کونسی چیز جلدی لے آئی کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو جائے یعنی اے رب تجھ سے قریب ہونے کی طلب تیری خوشنیدی کو حاصل کرنے میں جلدبازی اور تیرا شوق تیری طرف مجھے جلدی لے آیا اسی طرح مومن اپنے نفس کو اس بات سے دور رکھتا ہے کہ وہ معاصی اور گناہوں میں جلدی کرنے والا ہو اور شر میں برا نمونہ بن جائے کہ اس کی پیریوی کی جائے اسی لیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ڈرائیا ہے اور انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ کفر میں جلدی کرنے والے ہوں ارشاد ربانی ہے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فرخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو یعنی تم اہل کتاب کے پہلے فریق نہ بنو جو قرآن کا انکار کرے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیریوی کرے اور اس کی وجہ سے تم کفر کے پیشوا بن جاؤ اور تم اپنے گناہ کو بھی اٹھاؤ اور تمہارے بعد جو لوگ تمہاری پیریوی کریں ان کا گناہ بھی دینی بھائیوں ہمارے گزرے ہوئے صلف سالحین میں سے کتنے ہی ایسے معزز سبقت لے جانے والے ہیں جنہوں نے خیر پر باہمی سبقت کی نہایت ہی شاندار مثالیں قائم کی اور جنہیں علم و عمل میں سبقت کا شرف اور صدارت کی فضیلت حاصل تھی تو آج امت کس قدر ایسے لوگوں کی ضرورت مند ہے جو نیکیوں کے کاموں میں سبقت اور جلدی کرنے والے ہوں زمانے کے وسائل اور اس کی امکانیات سے استفادہ کرنے اس میں مہارت پیدا کرنے اور اس میں کمال دکھانے والے ہوں جو محنت و کوشش اور لگن میں اپنی اولیت اور سبقت سے جانے جائیں ان تمام چیزوں میں اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر اعتماد کرنے والے ہوں اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ لوگوں میں ایسے سبقت لے جانے والے ہوں جو اچھا طریقہ شروع کریں جس کی دوسرے لوگ بھی پیروی کریں جس سے ان کے نفوس بلند ہوں اور ان کے عزائم پروان چرہیں کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان میں علم میں مہارت حاصل کرنے میں سبقت لے جانے والے ہوں جنہیں علم میں قابلیت مہارت فہم لیاقت اور مخلوقات کے مابین اس کے نشن و تبریخ کا حرص ہو بلند اور معزز چیزیں طلب کرنے میں پحل کرنے والے لوگ ہوں ان میں کریمانہ اخلاق اور قابل تعریف صفات آداب فاضلہ اور اچھے عمال میں سبقت کرنے والے اشخاص ہوں ان میں لوگوں کے مابین اصلاح کرنے والے اور انہیں محبت و علفت اور کلمے کے اتحاد کی دعوت دینے میں پحل کرنے والے افراد ہوں ان میں خیر کی دعوت دینے بھلائیاں کرنے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے میں پحل کرنے والے لوگ ہوں ان میں نوازش و کرم سخاوت و فیازی اور خرچ کرنے اور دینے میں سبقت کرنے والے افراد ہوں دعوت کی راہوں کو فروغ دینے والے اور پوری کائنات میں دین حنیف اور اسلام کی خوبیوں کو پھیلانے والے لوگ ہوں نئی نسل کی تربیت اور اہنمائی اور انہیں مفید نافع میں مشغول کرنے میں سبقت کرنے والے افراد ہوں اسی طرح امت کس قدر ضرورت مند ہے ایسی خواتین کی جو دین پر فخر کرنے اور رب العالمین کے عوامر کی پابندی کرنے میں سبقت کرنے والیاں نیک اور عبادت گزار ہوں یقینا ہم اس بات کے سخت ضرورت مند ہیں کہ ہم اپنے اپنے میدان کے سبقت و فضیلت اور اولیت والے ہر صاحب نمونہ کے پیچھے چلے علم میں ہم ربانی علمہ کی راہ چلیں رب کے سامنے خوشو و عجزی اختیار کرنے میں عبادت گزاروں اور فرما برداروں کی راہ چلیں توبہ کرنے میں توبہ کرنے والوں اور رجوع کرنے والوں کی راہ چلیں ذکر میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی راہ چلیں صبر میں صبر کرنے والوں کی راہ چلیں شکر گزاری میں شکر کرنے والوں کی راہ چلیں سچائی میں سچوں کی راہ چلیں ثابت قدمی میں دین اور عقیدے پر ثابت قدم رہنے والوں کی راہ چلیں کوشش و محنت میں اپنے کاموں کو پختہ اور اچھے طریقے سے انجام دینے والوں اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنے والوں کی راہ چلیں والدین کی فرما برداری میں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والوں کی راہ چلیں رشتہ جوڑنے میں رشتہ جوڑنے والوں کی راہ چلیں اور اس طرح ہر میدان میں مومنوں کی راہ کی پیروی کریں